اسلام علیکم میرے طرف سے دل کی گہرائیوں سے سب کو عید مبارک کیسے ہیں آپ میں تک سب خیرسے ہوں گے تو آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی مزے کی بہت لذیذ ہر دل عزیز شیر فرمی کی ریسپی تو تقریباً شیر فرما جو ہے وہ عید پہ ہر کسی کے گھر میں بن رہا ہوتا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی مزے کی شیر فرمی کی ریسپی اسے بہت ہی آسان ہے تو بس آپ نے ویڈیو کو سکپ بلکل نہیں کرنا اند تک ورچ کرنا ہے تو چلیں آپ کا قیمتیں وزائے کی بغیر چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیا ہے ایک پین اس میں شامل کریں گے ون ٹیبل سپون یہاں پہ میں نے گھی لیا تھا یہ اس میں شامل کریں گے اور ساتھ اس میں شامل کریں گے باریک سے کٹ کے ہوئے بادام ون ٹیبل سپون اور اس کے ساتھ اس میں شامل کریں گے ون ٹیبل سپون باریک سے کٹ کے ہوئے پس سے اور ساتھ اس میں شامل کریں گے کاجو اور اس کے ساتھ اس میں شامل کریں گے ٹو ٹیبل سپون یہاں پہ میں نے کشمش لی تھی یہ اس میں شامل کریں گے اور ساتھ اس میں شامل کریں گے یہاں پہ میں نے چھوارے لیا تھے جن کو سلائس میں میں نے کٹ کر لیا تھا ٹو ٹیبل سپون اس میں شامل کریں گے بس یہاں پہ جتنے بھی ڈرائی فروٹس ہیں ہم نے ہلکا سا یہاں پہ روست کر لینا ہے جیسے اس میں سے اچھی سی خوشبو آنے لگے بس بس یہاں پہ ڈرائی فروٹس تھے میں نے روزت کر لیا تھے تو یہاں پہ باری آتے سیوئیوں کی 1 ڈیبل سپون یا پہ میں نے گھیلیا تھا یہ اس میں شامل کریں گے اور ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے یہاں پہ میں نے لی ہے سیوئیاں باریک nam canciónی کرسے 100 گرام وہ شامل کریں گے بس یہاں پہ سیوئیاں جو ہے ہیں وہ ہم نے ہلکی سی بس ایک منٹ کے لئے ہم نے میڈیم فلیم پہ روست کر لینا ہے تو آپ جیسے تھے اس طرح کا کلر جو ہے لائٹ سا براؤن کلر میں چاہیے زیادہ آپ نے اسے روست نہیں کرنا تو اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو یہاں میں نے لی ہے ایک کڑھائی اس میں شامل کریں گے ایک لیٹر اور پلس دو کپ یہاں میں نے دودھ لیا تھا یہ اس میں شامل کریں گے اور ساتھ اس میں شامل کریں گے تین سے چار الائچی بس یہاں پہ آپ کا دودھ جو ہے وہ گاڑھا کریمی والا دودھ ہونا چاہیے پتلا دودھ آپ نے نہیں لینا اور فرن میرے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے چاہیے پر نیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میری اسی طرح کی مزی مزی کی یونیک اور ٹیسٹری رسپیز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں بس یہاں پہ دودھ میں جیسے ہی بوائل آئے گا تو مزید ہم اسے دس سے بارہ منٹ کے لئے کو کر لیں گے تاکہ دودھ اچھا سا کریمی اور گاڑھا والا دودھ ہو جائے اور فرن میری کوشی ہوتی ہے ہمیں آپ لوگوں کے ساتھ اچھے سے اچھی یونیک ٹیسٹری اور ایسی رسپیز چیئے کیا کرنے تو اس کے لئے مجھے صرف اور صرف آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو دودھ کو یہاں پہ میں نے دس سے بارہ منٹ کے لئے بوائل کر لیا تھا تو اس پوائنٹ پہ ہم اس میں شامل کریں گے جو ڈرائی فروٹ ہم نے روست کر دیا تھی یہ اس میں شامل کریں گے تو مزید ہم اسے تین سے چار منٹ کے لئے کوک کر لیں گے اور تین سے چار منٹ کے لئے یہاں پہ میں نے بوائل کر لیا تھا تو اس پوائنٹ پہ ہم اس میں شامل کریں گے جو سیوہیاں ہم نے روٹ کر لی دی یہ اس میں شامل کریں گے اور فرم میرے کوشی ہوتی ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ ریسیپی تو دا پوائنٹ شیئر کیا کروں لیکن اس کے باوجود آپ ویڈیو کو سکپ کرتے ہیں تو ایسا پلیز مت کیا کریں بس میتوام ایفر صرف اور صرف آپ لوگوں کے لئے ہوتی ہیں تو بس یہاں پہ اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہاں پہ فلیم جو ہے وہ آپ نے میڈیم رکھنی ہے میڈیم ٹو لو فلیم پہ تقریباً چھے سے ساتھ مینٹ کے لئے ہم نے کوک کر لینے اور ریسیل میں نے آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی ایک دھم لا جواب اس پیشل چپلی گباب اور دودھ دولاری کی ریسپی شیئر کی تو جس کسی نے اس ریسپی کو نہیں دیکھا تو میں اینڈ سکرین یا آئی بٹن میں دے دوں گی تو آپ لوگ پلیز دیکھ لیجئے گا تو یہاں پہ چھے سے ساتھ مینٹ کے لئے سوئی ہم نے کوک کر لینے تو اس پوائنٹ پہ ہم اس میں شامل کریں گے چینی تو یہاں پہ میں نے ایک چوتھائی کپ چینی کا لیا تھا تو پرسنلی مجھے میٹھا بہت کم پسند ہے تو اس میں میٹھے کا کم یوز کیا تھا لیکن آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جیسے بھی آپ کو پسند دو آپ میں شامل کریں تو بہت ہی مزے کا اور لا جواب شیر کرما بن کے تیار ہوا تھا تو انشاءاللہ جب آپ کی ریسپی بنائیں گے تو آپ کو بہت ہی بیتا پسند آنے والی ہے تو ٹوٹر مجھے یہاں پہ 21 سے 45 منٹ کے اندر ہی شیر کرما بن کے تیار ہو گیا تھا تو بہت ہی قوک سے بن جانے والی ریسپی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور بنائیے گا اور مجھے فیڈبیک دینا مت بھولئے گا کہ میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ریسپی اچھی لگے تو لائک کر دیں اور چینل کو کر دیں سبسکرائب اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اور مجھے داؤں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں ایک نئی یونیک ٹیسٹی اینڈ ایز ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں